جاپان اور پاکستان کے درمیان سفارتی تعلقات کے ستر سال مکمل ہونے پر پاکستان کے ساتھ کام کرنے والی 21 ملٹینیشنل جاپانی کمپنیوں کی نمائش کا انکار ایڈ پلس ایجنسی اور جاپان کانسل جنرل کے شراکت سے نجی ہوتل میں کیا گیا تقریب کے مہمانے خصوصی جاپان کے کانسل جنرل توشی کازو آسو مورا تھے جنہوں نے ریبن کاٹ کر تقریب کا آغاز کیا نمائش میں پاکستان کے ساتھ کام کرنے والی 21 ملٹینیشنل جاپانی کمپنیوں نے شرکت کی اس موقع پر جاپان کے کانسل جنرل کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے لیے بہت اچھا موقع ہے کیونکہ ہم نے پاکستان اور جاپان کے درمیان سفارتی تعلقات کے ستر سال مکمل کر لیے ہیں انہوں نے کہا کہ میں دونوں ممالک کے درمیان مستقبل میں اچھے تعلقات کی امید کرتا ہوں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور جاپان نے جاپانی امن معاہدے کی توسیق کے صرف دس دن بعد 18 اپریل 1952 کو باقاعدہ سفارتی مشن قائم کیا جاپانی خودمختاری کی بحالی سے بہت پہلے پاکستان نے جاپان کے ساتھ 1948 سے سفارتی اور تجارتی روابط قائم کیے کونسے جنرل جاپان نے مزید کہا کہ پاکستان میں اس وقت 80 سے زائد جاپانی کمپنیاں کام کر رہی ہیں جو 10 ہزار سے زائد گرانوں کو روزگار فراہم کر رہی ہیں اور سالانہ 60 عرب روپے ٹیکس کے ذریعے سرکاری خزانے کی مدد کر رہی ہیں سنتی شعبے میں جاپان تقریباً تمام معروف جاپانی برینڈز کے ساتھ گاڑیوں کے شعبے میں اپنی موجودگی کے ساتھ سر فہرست ہے نمائش کے پلائٹینیم سپونسر ہانڈا، یو ایم اے، آئی ڈی میٹسو اور سوزوگی تھے جبکہ دیگر سپونسرز میں جی اے فیس بیلڈرز اور ڈیویلپرز، نیپون پینٹس، ٹویوٹا، ایچ ایم آر وارٹر فرنٹ، این ٹی آر انڈسٹریل زون، اینگرو پولیمر اور کیمیکلز، اٹلس ہونڈا، زی گروپ آف کمپنیز، پیور اینڈ کیور، تیکنولوجی لینکس، گرین ویچ یونیورسٹی، منہاز ٹیڈرز، تاکہ ساغو، امدرد یونیورسٹی، ایون ٹیکنیکس اور حسین انٹرنیشنل ش اعمل تھے